یہ دیکھیں کدھر کدھر لوگوں نے گار بنائے ہوئے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں کتنا خوبصورت view آئے گا یہ مسجد سے یہ جو گار سامنے ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں کتنا خوبصورت ہے اب یہ جو مسجد بن رہی ہے نیچے تو ان کی عمد ہے جو سمان نیچے پڑا ہوئے نا وہ پھر اوپر لاتے ہیں یہ رستہ کافی بڑا ہے میں تو بیج بیج میں سے بس کلپ بنا رہا ہوں دروازے ہیں یہ بہت پرانے ہیں لکڑی کے ہیں ٹوٹلی یہ دیکھیں اچھا یہ لکڑی ہے اور یہ سارا میٹی کا بنا ہوئے السلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے جہاں رہے ہیں خوش رہی اللہ پاک کے فضل و کرم سے تو اس دعا کے ساتھ شروع کرتے ہیں آج کا بلاہ تو اس وقت میں موجود ہوں منگوڑا میں جیسے کہ کل کی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا اس ویڈیو کو میں نے دو پارٹس میں کنورٹ کیا تھا اور کل دوپ نکلی ہوئی تھی آج آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل بادل ہیں اور بلکل تھنڈا موسم ہوا ہوئے اگر آپ اس سائیڈ ویزٹ کے لیے آئیں جیکٹ اپنے ساتھ آپ نے لازمی لانی اور موٹی سے اور ایک چادر آپ کے پاس لازمی ہونی چاہیے اور بلکل بادل ہیں واپس سیڈ جانے ہیں اور یہ میں آپ کو ادھر سے نیچے کیمرہ کر کے دکھاتا ہوں ماشاءاللہ کتنے انچے انچے پہار ہیں آپ کو اندازہ ہو جائے گا اور گہار کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں یہ دیکھیں اور اس وقت میں بالکل ٹاپ میں کھڑا وہاں یہ دیکھیں نیچے گہار ہیں یہ دیکھیں اور وہ اور دور کتنی زیادہ تعداد میں اللہ ہوا کر بکری ہیں یہ دیکھیں کدھر کدھر لوگوں نے گہار بنائے ہوئے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اور کتنا خوبصورت یہ ایریا لگ رہے تو آج کی ویڈیو کا آغاز میں نے در بزار سے کی ہے یہ منگورہ کا بزار ہے آپ نے یوٹیوب میں بہت سی ویڈیوز دیکھی ہوں گی کہ وہ کسی ریسٹورنٹ میں جاتے ہیں ایک دو دن کا سٹری کرتے ہیں تو ادھر سے ہی بزتاتے ہیں لیکن میں آپ کو اس کا پورا ایکسپلور کروں گا اس ایریا کو اس وقت میں منگورہ میں موجود ہوں انشاءاللہ کوشش کروں گا اس کے بعد اور بھی کسی جگہ میں جاؤں وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا تو دیکھیں اللہ پاک نے کتنا خوبصورت منائی ہے ہماری جگہ پہ جام پہ ہم رہتے ہیں میرپورزاد کشمیر میں ادھر گرمی بھی ہوتی ہے سردی بھی درمیانہ موسم بھی چلتا ہے لیکن ادھر بارہ مہینے صرف کمبل رضائی ہوتی ہے یہ دیکھیں آپ کو دور سے اندازہ ہو رہا ہوگا کہ یہ تھنڈا تھنڈا موسم ہے اور یہ دیکھیں کس طرح کی یہ پہاری ہے یہ دیکھیں بلکل یہ آگے رستہ سنسانس ہے اور وہ آپ کو گرین سا نظر آ رہا ہے اوپر مینار سا بنا ہوئے وہ بھی اس کی اوپر بھی سلوپ رکھی ہوئے ادھر سے سامنے سے جانسے جاریاں ختم ہوگی زوم کرتا ہوں تاکہ آپ کو نظر آئے وہ دیکھیں مسجد ہے اور کتنی خوبصورت لگ رہی ہے اچھا یہ دیکھیں کتنے انچے انچے پہار ہیں ان کو کاٹ کے یہ رستہ نکالا گیا ہے یہ دیکھیں اور اسی طرح یہ جو نیچے آپ کو گار نظر آ رہے ہیں کتنے بھی گار نظر آ رہے ہیں اسی طرح یہ سارے ٹوٹلی یہ دیکھیں پہاری میں بننے ہوئے ہیں اور کتنے انچے انچے درخت ہیں یہ اللہ پاک کی شان ہے اس سیریے کو ما شاء اللہ کتنا خوبصورت منایا گیا اچھا دور جو ہیں آپ کو اب اتنا دور ہے کہ واس تو نہیں آ رہی ہوگی میرے مائک میں ریکارڈ نہیں آ رہی ہوگی کیونکہ نائز ریڈیوز کرتا ہے ادھر سے میں ابشار جا رہی ہے ادھر میں دوسری سیڈ جب کھرا ہوا تھا تو مجھے ادھر سے واس آ رہی تھی تو اب اس سیڈ آیا ہوں کہ واس تو آ رہی ہے لیکن نظر نہیں آ رہی وہ کافی نیچے ہے پاس ہوتی تو میں آپ کو جا کے لازمی دکھاتا لیکن وہ کافی دور ہے اور ادھر لوگوں نے جو پانی ہے یہی پائپس اگرہ کا جو یوز کر رہے ہیں ابشار سے ہی جا رہے ہیں ادھر کے جو مقامی لوگ ہیں یہ کہتے ہیں کہ یہی ابشار کا جو پانی ہے وہ لوگوں نے مین پائپ آ رہا ہے ادھر سے پھر کنیکشن لیے ہوئے ہیں سارے درخت لگے ہوئے ہیں کتنا خوبصورت ہے اچھا یہ آپ کو نگوڑ فرمائے ہیں آپ کو الگیل کی زیر فوق محسوس ہوگی دونے نظر آئے کی اس لئے آپ کو یہ پہا رہے ہیں یہ آواز یعنی نظر آ رہے ہیں اچھا یہ مسجد ابھی بن رہی ہے اس کی سیکنڈ سٹوری نیچے نماز پر آئی جاتی ہے میں اندر سے آپ کو تھوڑا سا یہاں سے کیمرا کرتا ہوں اوپر تو دکھاتا ہوں کس طرح کی ہے یہاں کے مسجد تو ادھر اس طرح ہے یہ دیکھ رہے ہیں توٹلی جو اچھا تین ہے یہ یعنی لکڑی کا کام زیادہ ہوا گیا ہے اوپر یعنی کہ جو ہے یہ میں آپ کو یہاں سے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں جو شیٹر لگے ہوئے ہیں اوپر آپ کو نظر آ رہا کونے سے گھور سے دیکھیں سپیکر لگے ہوئے ہیں اور ماشاءاللہ کتنی خوبصورت ہے ہولڈر لگا ہوئے کے لائٹ کے لئے اور ادھر دیکھیں کتنا خوبصورت ویو آئے گا یہ مسجد سے یہ جو گار سامنے ماشاءاللہ یہ دیکھیں کتنا خوبصورت ہے ابھی یہ جو مسجد بن رہی ہے نیچے والی جو ایسٹوری وہ بنی ہوئی ہے لیکن اوپر والی جو ابھی کمپلیٹ ہو رہی ہے اوپر شیٹر شیٹر جس لئے یوں لگایا ہے کیونکہ بار پڑتی ہے جس کی وجہ سے اور یہ ہمارے ساتھ ایک چھوٹا بچہ ہے گھورا گھورا سا ادھر دیکھو چھوٹے سے یہ دیکھو یہ اسے تھوڑا سا ادھر سے لگی ہوئی ہے یہ بھی یائیو ہے جو ادھر کے لوگ ہیں انہیں نہیں ٹھنڈ لگتی جو پہلی دفعات ہے اس سے زیادہ فیل ہوگی اچھا یہ رست ہے کچھ اس طرح سے جائے یہ دیکھیں پاری علاقہ ادھر سے اوپر جائیں گے اچھا موسم بھرہ ٹھنڈا ٹھنڈا ہوا ہوا ہے میں ٹاپ میں جا کے آپ کو گار بھی دکھاؤں گا اور یہ مکمل پہاری علاقہ اور یہ پہاری چڑھتے چڑھتے ہیں میری تو ٹھنگیں جو آپ دیکھیں ہیں اور اس جگہ میں نے تھوڑی سی جگہ میں نے یہ لوگ اپنے یعنی یہ جانوروں کے لیے گننے وغیرہ لگاتے ہیں اس جگہ میں تو آگے سٹیپ بے سٹیپ اوپر بننے ہوئے ہیں میں اوپر جاتا ہوں اوپر جا کے بھی آپ کو دکھاتا ہوں اصل میں نے اوپر ٹاپ میں جانا ٹاپ میں جا کے آپ کو ایک جو ان کے جتر بھی ادھر نیچے میں ریائش پہ زیر ان سب کے الگ دو دو گار ہیں چھے مینے یہ گرمیوں میں اوپر رہتے ہیں اور سردیوں میں چھے مینے نیچے رہتے ہیں تو اس لئے میں آپ کو جب ٹاپ میں جا کے گار دکھاؤں گا تو تب آپ کو بہت خوبصورت سا بہترین سا ویو نظر آئے گا یہ دیکھیں رستہ کچھ اس طرح سے ہے آپ دے دیتی ہیں اور یہ بہت انچی پہاڑی ہے یہ دیکھیں بھلا ہو اکبر یہ دیکھیں گار کس طرح ہوتے جا رہے ہیں خوبصورت خوبصورت جوں جوں اوپر جاؤں گا اور گار زیادہ نظر آئیں گے کیونکہ میں بلکل ٹاپ میں ہوں گا اچھا جو میں نے کل ویڈیو بنائی تھی میں نے کہا بتا دوں تو اب ان کے میں دوسرے گار میں جا رہا ہوں یہ اس طرح ہوتا ہے کہ ادھر جتنے بھی ہیں گار بننے ہوئے ہیں ادھر مقامی لوگ ہیں تو ان کے دو دو گار ہیں چھے مینے وہ نیچے کی سائٹ رہتے ہیں پھر چھے مینے اوپر کی سائٹ رہتے ہیں اچھا اس کی وجہ یہ ہے جب گرمی ہوتی ہے چھے مینے اوپر جاتے ہیں چھے مینے نیچے جاتے ہیں سردیوں کے موسم ہے تو یہ جتنے بھی ادھر ہے گار میں نے آپ کو دکھائے ہیں تو یہ سب کے ادھر دو گار ہیں اور یہ دیکھیں کتنی انچائی میں ہے یہ دیکھیں کس طرح کا رست ہے میں تو فرسٹ ٹیم آئے ہوں اور میری ٹانگیں جو آپ دے گئی ہیں اب اوپر جاؤں گا پھر نیچے بھی آپ کو انشاءاللہ اللہ کا کمبھا تو جاؤں گا اب شار دکھاؤں گا یہ دیکھیں یہ جناب کس طرح گر رست ہے یہاں سے اب اوپر جاننا ہے اچھا یہ دیکھیں جدر میں نیچے گار کی ویڈیو بنائی تھی جدر ریایش رکھیوی ہے ان بھائی صاحب ہیں دیل بھائی کے گار میں تو ایک گار ان کا یہ اوپر کی سائیڈ ہے تو میری ٹھوٹ ٹانگیں جو آپ دے گئی ہیں تو ان کی عمد ہے جو سمان نیچے پڑا ہوئے ہیں وہ پھر اوپر لاتے ہیں یہ رستہ کافی بڑا ہے میں تو بیچ بیچ میں سے بس کلپ بنا رہا ہوں کہ آپ کو دکھا رہا ہوں کہ رستہ کس طرح کی ہے چھے مینے وہ سمان اوپر رکھتے ہیں چھے مینے نیچے رکھتے ہیں تو یہ دیکھیں رستہ کس طرح کی ہے یہ آگے سے دیکھیں کس طرح کا رستہ جا رہا ہے رستہ تھوڑا بھی ہے پھر بھی بندہ چلو کار لیتا ہے اور یہ کافی دور ہے کم از کم 10-15 میٹر لگ جاتے ہوں گے یہ اس طرح کا رستہ جا رہا ہے یہ دیکھیں یہ یہ دیکھیں نیچے سارا جنگل ہے آپ سام پوکار رہا بھی ہیں بھی ہیں بھی ہیں سام